زمین اکرم صاحب بزہرہ ملکہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب افغانستان کی جنگ میں آپ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے حکانیوں کے خلاف آپ آپریشن نہیں کر رہے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پورا اپنا فارٹہ کا علاقہ کلیر کر دیا ہے ہم نے افغانستان کی سماجی اقتصادی فوجی مدد کی ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ اطلاع دیں ہم آپ کے ساتھ آگے بڑھنے کو تیار ہیں لیکن آپ دیکھیں آپ نے افغانستان کا کیا حال کر دیا ہے وہاں پر روس ایران امریکہ کہہ رہا ہے کہ روس اور ایران جو ہے وہ طالبان کی مدد کر رہا ہے آدھا افغانستان طالبان کے قبضے میں ہے تو کیا یہ جو امریکہ کا دباؤ اس وقت ہمیں نظرہ آ رہا ہے اس کی ایک یہ وجہ ہے کہ امریکہ ہم سے افغانستان میں کچھ اور کام کرونا چاہتا ہے ضمیر اکرم صاحب سے یہ میں بات پوچھ رہا ہوں السلام علیکم خالد صاحب اصل میں جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کو اپنے ہی لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ وہ سولہ سال کی جنگ کے باوجود وہ ناکام کیوں رہے ہیں اور اس کا سارا ملبا وہ ہمارے سر پر ڈال رہے ہیں کہ پاکستان نے یہ طالبان یا اکانی نیٹورک کو پناہ دیوئی ہے اس وجہ سے ہم ان طالبان اور اکانی نیٹورک کے لوگوں کو ہرا نہیں سکتے ہیں یہ سرہ سر جھوٹ بات ہے کیونکہ طالبان یا اکانی نیٹورک جتنے ہیں وہ دس ہزار بیس ہزار چالیس ہزار بھی آپ کہہ دیں لیکن ان کے برعکس جو امریکہ کی فوج ہے نیٹو کی فوج ہے سولہ سال سے دنیا کے سب سے سوفیسٹیکیٹڈ جو ملٹری فورس ہے وہ اس کی ساری ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے اس کے باوجود اگر وہ یہ اتنے سے کم لوگوں کو ہرا نہیں سکے تو ان کی نا اہلی ہے اور اس نا اہلی کی جو وجہ ہے وہ ہم پاکستان پر الزام لگا کے جی آپ تو اصل بنیادی باثرگی ہے کہ ان کو کسی قسم کا سکیپ گوڑ چاہیے اور وہ ہم پاکستان کو سکیپ گوڑ بنا رہے ہیں